دونوں میں عمروں کی مصافت تھی پھر بھی دونوں میں خوب چاہت تھی میں بھی روزے میں ملنے جاتا تھا لگتے تو وہ بھی پوری آفت تھی اب جدا بھی نہیں رہا جاتا جبکہ پہلے تو ہمیں نفرت تھی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پیپل اور میں ہوں محمد عظیم ناظرین ہم آپ کے ساتھ ایسی دلچسپ اور انٹرسٹنگ سٹوری لاتے رہتی ہیں آج ہمارے ساتھ ایک شاعر ہیں شیم چودری صاحب اسلام علیکم بایجن بایجن کیا حال ہے آپ کا حال دلچسپ سنا بایجن سر آپ ایک شاعر ہیں تو یہ اپنے شاعری ہے کہ آپ نے کب سٹارٹ کی اور کیسے سٹارٹ کی جی بجے سٹارٹ کی ہوئے تو تقریبا ایک سال ہو گیا ویسے پڑھتے ہیں بڑھتے ہیں ایک اچھا شاعر بننے کے لئے ایک اچھا سامے ہونا بہت زیادہ سنگی ہے جی تو اب آپ اس کو کیا کر رہے ہیں آگے اس کو بکس پر یارا میں لے کے آرہے ہیں یا کہ سوشل میڈیا پر ہی رکھیں گے ابھی صرف سوشل میڈیا پر ہی ہیں ابھی بہت ہر چیزیں سیکھنے کے لئے موجود ہیں جو بھی ہم نے سیکھنی ہیں کیونکہ میں خود کو بھی ایک اچھا شاعر نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ میں ایک اچھا سامے بن سکتا ہوں اور بہت سارے چیزیں سیکھنے کے لئے موجود ہیں ایک مکمل علم ہے علم ہے اس کے بنا پر ہی ساری شاعر بننے کے لئے رکھتی ہے تو پہلے وہ اچھا سیکھنے کے لئے سیکھنے کے لئے سیکھنے کے لئے ایک بختری آسکے تو اس کے بعد اس میں بکس گرہ لکھی جائیں گے تو آپ کا فیورٹ شاعر کونس ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں ہزاروں ہیں ہزاروں ہیں ویسے آج کل میں مزتنگ خان کو پڑھ رہا ہوں جیسے تہذیب آفی بھی ہیں قرآن شوراں میں غالب ہیں میر ہیں سب کو پڑھتے ہیں اچھا تو اس کے بعد آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں کچھ ایسا ہمیں بھی سنا رہے ہیں جی ابھی یہ ایک تازہ غزل لکھی ہے جو آپ کو سنا رہتے ہیں دونوں میں عمروں کی مسافت تھی پھر بھی دونوں میں خوب جاہت تھی میں بھی روزے میں ملنے جاتا تھا میں بھی روزے میں ملنے جاتا تھا لگتے تو وہ بھی پوری آفت تھی اب جدا بھی نہیں رہا جاتا اب جدا بھی نہیں رہا جاتا جبکہ پہلے تو ہمیں نفرت تھی روزے رکھنے تھے دل نہیں رکھا روزے رکھنے تھے دل نہیں رکھا اس سے مل کر بھی یہ ملامت تھی روزے محشر ملیں گے ہم دونوں روزے محشر ملیں گے ہم دونوں اس کی یہ آخری وضاحت تھی نہیں آپ نے اتنی زبردست ماشاء اللہ روزے سنائی بہت زبردست ہے تو اب آپ کا کنفرم ارادہ ہے کہ روزے محشر ہی ملیں گے اس سے پہلے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ تو بس ایک پردار ہوتے ہیں ریالیزم میں جس کو ہم دونوں ٹائلیٹ کرتے ہیں ہمارے اپنی زندگیوں میں ایسے کمی ہوتا ہے شورہ میں نہیں نہیں آپ لکھتے تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ ایک شائر تو ایسے لکھ دیتا ہے لائن لکھ دیتا ہے کہ آپ اس نے لائن لکھ دی تو اس کے بعد جو آج کا دل جلے اور ٹوٹے دل والے جو لوگ ہیں اس کو بتا نہیں کہاں کہاں کھینچتے ہیں اللہ ان کے بھی دل جوڑے کیونکہ ہمارے تو دل ابھی کبھی کٹے نہیں اور اللہ نہ ہی توڑے کیونکہ ہم تو زندہ دل لوگ ہیں محبتیں چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں سلامتی چاہتے ہیں اور لوگوں میں محبتیں ہی بانٹتے ہیں آپ تو محبتیں بانٹتے ہیں وہ محبتوں کا جو ہے رکھ گی توسر آپ نکال لیتے ہیں کہ بتا نہیں اس کو کہاں کہاں لائنوں کا کھیچ لیتے ہیں آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے بھی آپ کا کبھی दیلتا ہوتا ہوگی نہیں الحمدلل شکر اللہ فارکہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگیا ایسا دل رکھتے نہیں ہے جو ٹوٹ گیا آپ نے پھر دل لگایا نہیں ہوگا کیونکہ بس ایسے ہی ہے کہ دل لگایا نہیں کبھی اور دل ٹوٹے گا پھر کیسے ایسا دل ہے ہی نہیں جو ٹوٹے تو کچھ اور بھی ہمیں سنائے نا جو آپ نے اتنا ماشاءاللہ لکھا کچھ اور سنائے ہمیں یہ بھی ایک ریسیڈلی ایک پوست کی تھی یہ بھی غزل ایک اس سے پہلے کے رات ہو جاتی بات کی تاکہ بات ہو جاتی پہلی کے بعد گھر کو بھگا ورنہ پھر واردات ہو جاتی یہ کراچی کی اتنا ہوں میرا جانا اسے جتا گیا ہے اچھا یوں تھا کہ مات ہو جاتی جلتی کی چوننے میں ان لگوں ہو ورنہ باتوں میں رات ہو جاتی سرِ محشر وہ بول اٹھی ورنہ پہلے میری نجات ہو جاتی جیت لیتا رکیب کا دل بھی تو اگر میرے ساتھ ہو جاتی آپ جلدی جلدی نہیں کام کو نفتا رہے تھے غزل میں تو نہیں ہوتا ابھی آپ اصل میں بیٹھے ایک ہے تو داد کم مل رہی ہے اس ورہ سے ذرا ورنہ ہر مصرے پہ داز ہوتی ہے مشاہرہ پڑھا جاتا تو پھر اس میں تھوڑی دیڑ لگتی نہیں نہیں آپ ویسے غزل کے الفاظ میں بھی کچھ تھوڑا سا جلدی قریب لانے کی کوشش میں تھے تو کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ ایسا سنائیں کہ لہو گرمانے والی پہلی غزلیں جو دعا آپ نے سنائی نا انتہائی زبردستی کچھ ایسا ہی کچھ اور بھی سنائیں جو ہمارے ناظرین کو بھی اچھا لگے اور ایسا کچھ ہو کہ دل کو چھو جانے والی کچھ ایسی دو لائنیں سنائے ہمیں دو اشار ہے کہ دل اگر ٹوٹے تو پرچہ نہیں ہوتا خوش ہوں میں بھی میرا خرچہ نہیں ہوتا پہلا دکھ تو یہ وہ میری نہیں ہے اب دو جا اب اس کے ہاں بچہ نہیں ہوتا دل کا پرچہ بیسے ہوتا نہیں کیونکہ دل ٹوٹتا بھی نہیں ہے آج کل کے جو ہے نا ہماری ینگ جنریشن اس نے ہی بنایا ہے کہ دل ٹوٹتا ہے دل ٹوٹتا نہیں ہے نہ پرچہ ہوتا ہے ویسے آپ نے بیس ترین لائن لکھی ہے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا ایکسپیئنس ہو سکتا ہے میرا ایکسپیئنس نہیں نا نہیں نہیں ہماری ینگ جنریشن کے ایسا ہی ہم نے دیکھنا کوئی پرچہ نہیں ہوتا وہ بیسے اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں بس اس سے بچنا چاہیے میر اچھی لکھنی چاہیے اور دو اشار اور ہیں بھی تازہ لکھے ابھی کہ کچھ تو دیہاتی کہتی ہیں مجھے اور کچھ کو یوں بھی اچھا لگتا ہوں تیرا چپ رہنا بھی نہ سمجھے میں تجھے کوئی پرچہ لگتا ہوں واہ جی واہ کیا بات ہے ویسے آج دیہاتی جو کہتی ہیں پہلے شائر ہیں آپ جو کہ بہت ہی رومانٹیک اور ہینڈسوم بھی لگتے ہیں تو جو ہمارے معاشرے میں جب شائر بند ہیں وہ فقیری بن جاتے ہیں آج کل بہت ہینڈسوم لوگ آرہے ہیں مجھدوم کان بھائی ہیں اسامہ صرف راز بھائی ہیں اور اتنا ان فرق بھائی ہیں سارے ہم سے سینئر ہیں بہت زیادہ ہینڈسوم بھی ہیں ہم نے زیادہ ہوں ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈ ہے یہ ہی ہی ہوتا ہے کہ جب شائر بن جائے گیا گدر گیا اس کے بعد ہی شائر بن جائے ہم لوگ تو محبتوں کے شائر اور محبت اپس بانٹے ہیں ایسے ہی ہی چھوڑی ساہریں ایسی ہی یونیک سٹوری دیکھنے کے لئے آپ کو ہمارے چینل کو سبکرائب کرے آپ کے پاس ایسی سٹوری ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے کے ورس اپ نمبر میں رابطہ کریں تینکیو اللہ حافظ